تو چلیں جی اسلام علیکم اور آپ بھی بھئی اسلام علیکم ٹھیک ہوں پٹوکو نہیں پہلے بولتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شب بولو کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں میں میں ٹھیک ہوں نہیں وہ ٹھیک ہے پہ ٹھیک ہوں اب بولتے ہیں میں ٹھیک ہوں اب بگر یہ دیکھو صبح صبح یہ میرے ساتھ یہ چھڑ چھانی کر رہی ہے چلو بولو میں ٹھیک ہوں اب ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بولو میں سکول جا رہی ہوں اب سکول جا رہی ہوں چلو بھئی چلو پھر ابھی بائک پہ چلیں یا ایسے ہی چلو ایسے ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بھئی یہ مجھے دے دو پیسے بیگ میں رکھ دوں یہ پھٹ جائیں گے تو چلیں بھئی ہم سب جا رہے ہیں ابھی جو ہے نا جا بولتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بھئی سکول جا رہے ہیں بھئی تو چلیں بھئی ابھی جو ہے نا ہم راستے میں جا رہے ہیں لیکن ایک بات ہے بھئی آج کل جو ہے نا پھر سے مجھے لگتا ہے ٹھنڈ آ گئی ہے کل بارش ہو رہی تھی اور آج بھی موسم بن ہے پرسو بارش ہو رہی تھی آج بارش والا سین لگ رہا ہے ایسے کہ آج پھر سے بارش ہو گئی اور یہ دیکھیں یہ میں اتنی بھائی یہاں کام کرتے ہیں آپ کو صبح صبح دکھا دوں انہوں نے کہا دیکھیں وہ کام پہ جا رہے ہیں اور یہ میرے بچے بچے جو ہے نا یہ ابھی چاچو چاچو چلانا شروع ہو گئے تو راستے بھی ہیں تو چلتے ہیں آہستہ آہستہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو جالے ہیں بھئی ابھی جو ہے نا ہم پہنچ گئے ہیں بالکل دلی والی جگہ پہ اور کیا بولتے ہیں مین روڈ سے نیچے آگئے ہیں اور یہ قبرستان ہے اور انہیں بھی پڑھنی چاہئے اور سلام بھی بولنا چاہئے ان کو باقی کیا بولتے ہیں یہ لوگ یہاں آرے ہیں ہاں بھئی کیا سین ہے بھئی آپ کا چلو بھئی اللہ حافظ اللہ حافظ بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو سکول بھاگ جو یہ بھئی ان کا سکول آ چکا ہے ایکل کر ایمر سکول یہ دیکھیں اللہ بھائی اللہ بھائی چلیں ابھی ہم چلتے ہیں واپس اپنے سفر کی طرف اور بچے جو انہیں چلے گئے انتر تو آج فراز بھائی بھی مجھے لگتا ہے چلیں ابھی راستے سے پکڑیں گے دودھ ہم لوگ چائے کے لئے اور اس جگہ سے پکڑیں گے وہ دودھ ڈبل کر دیو ڈبل کر دیو یہ کر دیو چلیں بھائی سو روپے کا دودھ پکڑ ہے اب چل کے مسک چائے بنا کے پیئیں گے تھنڈ بہت آگیا وہ سیزن آگیا ہے بھائی جب کیا بولتے ہیں ہوایں چل رہی ہوتی ہیں بہت تیز یہ کیا ہوگیا جیسے گھر میں گسوں یہ کیا ہے پھر صبح تو یہاں پڑھا ہوتا اب یہ یہاں کیسے آگیا اچھا وائف نے لگتا ہے چینجنگ کرنی ہے چینجنگ تو چلیں بھائی وائف نے بولا ہے بلکل اس روم میں نہیں بیٹھنا سارا خراب کر دیتے آپ بچے اور آپ مل کے تو ابھی ہم جاتے ہیں چھپ کر کیا سو جاتے ہیں اس کو کون سا پتا چلنے وہ باہر کام شام کر رہی ہے چلیں جی ہمارا ناشتہ وہی چاول اور آج میں بیٹھا ہوں دوسرے روم میں کیونکہ وائف نے بولا ہے بھائی یہاں آجو تو ہم لیٹا ہوتا تو وائف نے بولا نہیں چلو اٹھو یہاں سے چلیں بھائی اس بیٹ پر آج کھارتے ہیں کھانا کھانا چلیں بھائی میں پھر سے اسی کمرے میں آگئے ہوں روم میں آگئے ہوں وائف نے بولا بھی ہے بھائی دھر مت بیٹھو اس روم میں بیٹھو میں نے کہا نہیں بھائی یہ ہی بیٹھوں گا اور ابھی جو ہے نا ہماری گرم گرم چاہ آگئی ہے جس نے پی نہیں ہو تو بسم اللہ کر کے آج ہیں سب کیلئے تو بھائی یہ دیکھیں آج ساری ہواین شمائے چل رہی ہیں تو سارا کچھ الٹا ہوا پڑے تو فیلحال جو ہے نا میں ان کو کھولتا ہوں اور چلو بھائی نکل آو نکل آو نکل آو نکل آو چلو بھائی چلو بھائی اور یہ گولو جو ہے نا سکول سے آگئی ہے اور رو رہی تھی بیچارے کیوں کیا ہوا بھائی مرگ نے کٹ ہے تو آپ کو کتنی دفع بولے آپ وہاں سے آگئے کرو وہ مین گیٹ سے اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہاں کٹ ہے یہاں کٹ ہے دیکھاو زیادہ تو نہیں لگا یہ دیکھیں یہ بھی کٹا ہوئے بہت برا ہے آپ کو میں نے بولا ہے ابھی میں نے اس کو بند کر دیا ہے یہ کل دیکھیں کل اس کو یہاں چھوٹا تھا میری بیبی کے پیچھے کیا بولتی ہیں یہ تو تو ابھی جو ہے نا بھائی اس کو میں نے بند کر دیا اندر اب میں اس کو کیا بولوں ہے تو بے زبان جانور یہ رہا میرے سامنے کسی کو نہیں مارتے مجھ سے ڈرتے ہیں باقی سب کو یہ کٹتا ہے یہ بینگن جو ہے نا یہ بہت شرارتی ہے بھائی جب گولو کو کٹ رہا تھا آپ کہاں تھے جب مجھے کٹ لیتا پھر یہ صحیح ہے بھائی بھائی تو بہنوں کو بچاتے ہیں آپ وہاں کھڑے ہوکے تماشاں دیکھ رہے تھے یہ تو شکر ہے آپ کی ممہ نے آواز سنی ہے کہ بھائی رو رہی تھی ہم بھاگ کیا ہے جب مجھے مجھے آواز آئے پھر میں نہیں آیا کیوں نہیں آئے بھائی بہن کو بچاتا ہے نا بھائی آپ تو بڑے ہو نا وہ تو چھوٹی ہے بیبی تھی ہے آپ کا حق بنتا تھا نا آپ نے بچانا تھا بہن کو کیسے اس کو تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں بھاگ جو بھاگ جو دادے ابو کو صبح کیا میسج کر کے کہ وہ مجھے کالز پر کالز کر رہے ہیں کیا بول کے کہتے ہیں کہ کیا چاہیے کیا بھائی کیا چاہیے دادے ابو کو کیا کا میسج کیا تھا اس نے بولا تا بولنا گھڑی چاہیے ابھی دادہ ابو کال کر رہا تھا بولا تھا کونسی گھڑی چاہیے میں نے کہا نہیں چاہیے ہمارے پاس ہے ایسے نا ہے نا گھڑی ہمارے پاس وہ جو لے کے دی تھی کیدھر گئی ہے ریان کو دے دی ہے نہیں پھر اس نے اس نے نہیں اس نے چپرے پر پلی تھی اس نے اٹھا گیا جب ہم سو گئے تھے رات کو اچھا ریانی رات کو آ گیا تھا اور ہم جب سو رہے تھے چپرے پر پڑی ہوئی تھی چپر پر پڑی ہوئی تھی وہ آکے اٹھا کے لے گیا ایسے اچھا وہ رات کو یعنی گھر نہیں جاتا وہ آپ کی گھڑی کے لیے ساری رات ادھر سردی میں سو رہا تھا نہیں ہاں جب سو باہتی ہے آتے ہیں جب وہ تو آتے ہیں آڑ بجے آتے ہیں ڈریکٹ سکول جاتے ہیں فراز بھائی کی شوب بھی بند ہوتی ہے شوب بند ہوتی ہے ہاں کہاں بند ہوتی ہے کھولی ہوتی ہے پہلے وہ ان کو سکول چھوڑتے ہیں بعد میں آتے ہیں آپ کا جھوٹ تو یہیں پکڑا گیا خود دیکھیا ہے اسی لئے میں نے دادا ابو کو بولا ہے میں نے کہا اس کے لئے کچھ مت بھیجنا بھیجے گا نہیں بھیجے گا میں نے دادا ابو کو روک دیا ہے بھیجے گا چلو دیکھتے ہیں شرط لگی آپ کے ساتھ چلو ابھی جو ہے نا وائس کھول دو ان کی تاکہ یہ دیکھ سکے ابھی الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں خانپور میں اور عمران بھائی ہیں اور عمران بھائی نے کچھ یہ بنوانا ہے میں نے بھی تھوڑا سا کام تا وہاں چلتے ہیں اور جلدی جلدی انہوں نے مشین بنوانی ہے میں نے بھی تھوڑا سا کام تا تو چلتے ہیں ان کے ساتھ ان جو ہے کرتے ہوئے چلیں گے بہت ہی ہیوی سین ہے آج یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بندہ جا رہے ہیں دیکھیں کتنا ہل رہا ہے تو اتنی ہیوی سین والی ہوا چل رہی ہے نا اور ابھی ہم جا تو رہے ہیں تو دیکھیں عمران بھائی نے یہ مشین بنوانی ہے اور میں نے بھی کہا چلے میرا بھی ایک کام تھا وہ بھی ہو جائے گا اور بہت ہیوی سین والا بھائی یہ دیکھیں یہ شاپر اٹھ رہے ہیں بہت ہی ہیوی سین ہے بھائی بہت ہیوی سین ہے بھائی بہت ہیوی سین ہے بھائی ہوای اتنی تیز چل رہی ہے کہ بائک بھی ہم سے نہیں چلی جا رہی ہے بہت ہی وی ایپی بہت ہیوی سین ہے عمران بھائی جو اپنی بنواریں مشین وغیرہ اور پہلے ہم گئے وہاں سامنے وہاں ایک دوست ہے نوہ کوٹ تھا تو یہاں مرگی کی شاپ لگائی اس کے پاک میں ابھی ہم زہر پی روڈ پہ کھڑے ہوئے تو یہاں سے بنوا کے پھر جاتے جو میرا کام ہے وہ دیکھتے اگر ہوتا ہے تو کرتے پھر گھر چلتے ہم آئے ہوئے مرگی فارم میرے کام کے لیے تو یہاں سے کچھ تھوڑی بوتی مرگیں لیتے ہیں کیونکہ بھائی پھر آگے چل کے اس کی سٹوری سناتا ہوں کہ کیوں لے رہا ہوں کس وجہ سے لے رہا ہوں تو یہاں آئے ہوئے ابھی تک بندہ نہیں ہے یہاں ویٹ کر رہے ہیں ان کا کہ کب وہ آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی مرگی فارم ہے اس جگہ پہ بھی اسے لگتے ہیں یہ دیکھیں سارا مرگی فارم یہ دیکھیں الحمدللہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں سے پھر لیتے ہیں ارے بھائی یہ وہ کیا ہے بھئی مرگی ہے گنجی مرگی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا سیٹپ یہ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا سیٹپ ہے اور یہاں بھی ہم آگے ہیں تو یہاں بادشاہت کرتے ہیں اور پھر یہاں سے لیتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف چلیں بھی یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ہم کون کون سی لینے ہیں لیکن مجھے جو پسند آئی ہیں وہ تو بہت کم ہے یہاں گنجی گنجی سی ایسے گھوم رہی ہوں گی تو دیکھتے ہیں کون سے پسند آئی ہیں تھوڑی سی یہاں لیتے ہیں تو یہ بھئی پھر آگے چل کے اس کی بھی سٹوری بتاؤں گا کہ کیوں لے رہا ہوں بھئی اس کی وجہ کیا ہے تو چلیں جی الحمدللہ ہمارے نیو مہمان ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ چودہ مہمان جو ہے وہ ہمارے آ چکے ہیں لیکن اب ان کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں بیمار تھے ٹھیک تھے تو یہ ابھی باقی جو ہے یہیں رہ کر پتہ چلے گا کہ ان کا کیا کنڈیشن ہے کیونکہ ہم ایک لے کے آئے ہیں وہ راستے میں ہی کیا بولتے ہیں ایکسپائر ہو گیا تو عمران بھائی کو لے کے بھی گیا تھا کہ بھئی ایکسپورٹ ہے وہ لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں گھوم رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی تو فیلحال ہم یہ چھے کلو لے کے آئے ہیں جس میں سے ہو گئے تقریباً چودہ پندرہ دانے ہیں یہ پھر سے دیکھ لو ادھر کسی کو بٹھایا ہو گیا یہ کتنے ہیں دو تین چار پانچ چھے چھے ہو گئے ہاں چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ تھے یعنی ایک ایکسپائر ہو گیا راستے میں تو ابھی جو ہے نا الحمدللہ یہ اچھا سین ہو گیا اچھے اس کو لینے کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ان کا پوشن ایسے کچھ الگ کر دیا ہے نیچے سے میں نے ایسے کچھ بند کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بھئی یہ لڑیں گے کیونکہ یہ بھی چھوٹے ہیں تو یہ اگر بڑے ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کو بہت ماریں گے تو اسی وجہ سے یہ الگ ہو گیا پوشن پاپا کیا چاہیے آپ کو شہ چاہیے یہ چاہیے یہ تو ابھی نہیں ملے یہ تو نہیں ملے گا آپ کو تو وسیعہ بند کرنے ابھی اور یہ باقی یہاں رہ گئے اور ایک مرگی ہماری بیٹھئے اس کے نیچے آج انڈے رکھنے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے لیکن الحمدللہ یہ لے کے آگے باقی یہاں جیسے ہی چھوڑا یہ جو بڑا مرگ ہے یہ سب کو مارتا ہے ان کو بھی مارنے لگیا تو اسی لئے یہ پوشن میں نے الگ کر دیا ہے ابھی میں اور گولو جو ہے نا وہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں سبزی لینے اور ہاں بھئی چلیں سبزی لینے چالو یہاں سے یادہ کلو آلو لینا تھا پاٹ ٹاماتو کا لینا تھا اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی اڑ گیا سب کو اڑ گیا محلوی شاہ پکڑنے کیا ہوئے ہیں کہ آج وائف کو کہیں جانے جلدی جلدی تو اسی لئے ایہی میں کیا بولتے ہیں بھئی اپنی زبان میں بتا دیں کڑھائی ہاں کڑھائی فرائی پان تو نہیں ہوگا فرائی پان تو یہ پڑھا ہوگا یہ ہوگا ہی کڑھائی کڑھائی کے اندر ہی کٹا جا رہا ہے سب کچھ بھئی باست مہور مٹھے چاہل ہوگے تو میں سمجھ رہا تھا ہماری زبان بھی اس کو کچھ اور بولتے ہوں گے دیچ کی دیچ چی دیچ چی تو اور ہوگئی نا یہ بھئی دیگنی بھی ہوں رہا ہے چلے بھئی سیم ہی بولتے ہوں گے کڑھائی بولتے ہوں گے تو اسی کے اندر ہی کٹا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آلو شالو بھی کٹ گئے تو بھئی آج جو ہے نا آلو پالاگ پکری ہے گھر میں تو بھائی بنانے لگیے اور بھئی آج اتنی ہوایں چل رہی ہیں نا بھائی میں دیون خان پورا باپسی تک حالت ہی بدل گئی ہے پورے کپڑے کپڑے مٹی اتنی ہوا تیز بھائی چل ہی نہیں رہی تھی ہم سے بہت ہی ایشوز ہوئے بہت ہی ایشوز ہوئے پیچھا جی تو یہ میری اور میری بھائی کی ایک مل جلی سازش تھی ایسے نا کون سی یہ مرگیاں لینے والی ایسے نا مجھے تو بتا دیں تو بتا دیں تو میں نے بھائی بھائی بول رہی تھی کہ بھائی چلتے ہیں وہ شاپنگ ووپنگ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس تھی پانچ ہزارتے ہیں ایسے نا تو بھائی سے میں نے پوچھا میں نے کہا دیکھیں اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو شاپنگ کر لیں ورنہ مرگیاں لے لیتے ہیں تو بھائی نے بولا بھائی مرگیاں لے لیتے ہیں چلیں اگر بڑھ گئی تو بچوں کا نصیب اور سردیوں تک بڑی ہو جائیں گی پھر انڈیشن ڈیش ہوں گے کچھ خود بھی کھا لیں گے اور بیچیں گے بھی سری ایسے نا شیخچلی والے خواب تھے ہم دونوں میں تو دیکھتے ہیں بچوں کا بچے بھی کھا سکتے ہیں بھی بیچنا ہو تو بیچ بھی سکتے ہیں لیکن اب یہ بھی بھی بتا کہ ان میں سے مرگیں کون سے نکلیں گے اور مرگیں کون سے نکلیں گے تو چلیں یہ بھی ہم نمیران بھائی کو لے کے گیا تا لیں کہ نمیران بھائی آگے گے اس نے بھی آنے پکڑ پکڑ کے بولا یہ اٹھا لو یہ اٹھا لو اس میں سے ایک بیمار کی چائر وہ رستے میں ایکسپائر ہو گیا تو ابھی کافی لوگ کمنٹ کریں گے لکسان پر لکسان ہا لکسان پر لکسان تو ابھی کافی لوگ کمنٹ کریں گے لیتے کیوں بچ دیکھیں کون اپنا پیسے بھر کے بلتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ایکسپائر ہو جائے کچھ ہو جائے تو یہ جو جو پالتے ہیں یہ چیز پیٹ لبر ہو جائے اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کتنا ٹھک ہوتا ہے جب اس کا پیٹ یا کچھ ایسا جانور جب ایکسپائر ہوتا ہے تو بھئی سین یہ ہے باقی اس کے علاوہ میں خود سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی کچھ اچھا کر سکو اچھا کر سکو آہستہ آہستہ بچا کے پیسے تو دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے تو ویسے بیسکلی اپنے رمضان کی شاپنگ کرنے تھی تو وائب اور میں نے بلایا کہ رمضان کی شاپنگ کو رہنے لیتے ہیں حلال جو نا مرغیاں لے لیتے ہیں باقی آگے اللہ نصیب جو بھی ہو تو چلے جلدی جلدی یہاں وائب جو نا بنا رہی ہیں اور آج کہاں جانے ہے بھئی آپ نے جاگے پہ جانے بھئی بھائی اس نے جا جو پہ جانے بیٹا پیدا ہوئا تھا نا بیٹا پیدا ہوئا تھا تو اس کا جاگہ وہ لوگ دے رہے ہیں بھئی ہمارے ہاں عجیب عجید شریفہ دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ہمارے لیکن دیکھیں فالو بھی کرنا پڑتا ہے بھائی جی ہاں الحمدللہ ہمارا جو نا کیا بولتے ہیں پیاز اور مرچیں مرچیں جی ایک میں بھول جاتا ہوں بھار بھار کیا تو مرچیں جو ہے نا ہماری الحمدللہ کیا ہو رہی ہے بھونی جا رہی ہے اور بھائی میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ کہ بھائی بھول رہی ہے اس کو نہ گرینڈ کرنے نہ کچھ اس کے اندر ہی پک جائے گے تو ویسے میں دیکھ پہلی دفعہ رہا ہوں کہ پالک پکتی کہتے ہیں آلو پالک کا سالن آلو پالک کا سالن کیسے پکتا ہے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب بھائی جیسے تو میں کھڑا نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل بھائی مجبوری ہے کیونکہ بلوگ ہوتا نہیں ہے پھر جا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا چکر ہے بھائی چکر ہے بھائی بلوگ کا چکر ہے تو کھڑے ہوتے ہیں جب بھی چاہتے پکتے ہیں اور میں سیخ بھی رہا ہوں بھائی کیونکہ پہلے سعودیا میں رہ چکے ہیں تو مجھے یعنی کہ سعودیا میں کبھی میں نے کچھ پکا کے کچھ کھایا اورنڈے کے علاوہ یا مہگی پہلی کے علاوہ لیکن آپ جو ہے نا سیخ رہا ہوں تھا کہ نیکس ٹائم جب انشاءاللہ جاؤں گا تو مجھے جو ہے نا ہرچیز پکانے آنی ہوتی آئے مجھے پکانی آنی چاہیے تو چلیں بھائی ادھر جاؤں گا آپ لوگوں کو دعائیں دوں گا آپ کی لئے ریسیپیز دیکھ دیکھ کیا بولتے یہ دیکھیں بھائی اچھا یہ جو بتائیں مجھے یہ کیا ہے کل کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ یہ کیا ہے سبھا سبھا یہ کیا ہے یہ والا کیا ہے یہ بھائی تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا پھر میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی بھی دوں گا اور بتاؤں گا بھی سہی کہ یہ کیا ہے اس کے انتر کا مجھوار ہوئے 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 مدہ آگیا مدہ آگیا مدہ آگیا مدہ آگیا جو خوشبو آ رہی ہے نا ایک دم ہے ہے یہ ایک تھا سبس لسن تھا تو میں نے کہا بتا دوں پر لوگ بولیں گے بھئی ریشپی دکھاتے ہو آدھی یا دھوری دکھاتے ہو اور یہ کیا ہے بھئی ادرک کا پیسٹ بھئی وہ سبس بھی ڈالا ہے ادھر بھی ڈال رہی ہے چلیں صحیح ہے بھئی صحیح ہے یہ پہ ہلوی چیزیں کھانی چاہیے ادھر بھئی کل مجھے نا ایک کمیٹ آئی ہوا تھا کہ بھئی جو سوکے سوکے مسالے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ جڑا دیتے ہو تو کیا مطلب ہے یعنی کیا ہمیں نہیں جلائے جاتے کیا ہمارے ہاں تو اس کو پکانے پکانے تک پکاتے ہی رہتے ہیں نا مسالے ڈال کے یعنی جیسے کل میں نے ریسپی لگائی تھی کل کیا کی ریسپی لگائی تھی بھی ہاں چاملوں کی لگائی تھی تو وہ تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو کچھ الگ سین ہوتا ہے کہ ہم مجھے لیے بتا اور بھئی کیا سا ہے بھئی تم گولو کیشے ہو ٹھیک ہو میری بات سنو گولو میرا بیٹا بنوگے چلو ٹھیک آج جو خوشبو آ رہی ہے نا یہ سبس لسن کی ہوئے 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 آپ کو کیا بتاؤں بھئی بڑی زبردست ہی آ رہی ہے آج کیا بتاؤں بھئی مدہ آ گیا خوشبو زنگ کے ہی پیٹ بھر گیا بھئی اتنا زبردست خوشبو آ رہی ہے اور یہاں گولو بیٹھ گئی اوپر بھئی ہاں بھئی گولو اچھا اچھا پہلے آپ ڈیٹ آ لیں ہاں میں پھر بعد میں گولو کا انٹرویو لوں گا ہوئے 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 گولو میری بات سنو گولو ہے ہے تو اس کی جو شور آ رہے نا ہوئے ہوئے تڑکے کا آئے ہیں مدہ آ گیا میری بات سنو گولو آپ کس کی بیٹی ہو سچ سچ بتانا پاپا کی پاپا کی پاپا کی پاپا کی بات ہوں پاپا کی بات ہوں اب جو ہے نا کچھ اس طرح سے ٹاماٹر وغیرہ ہو گئے اب ایک چمچ ہلدی ڈال رہے ہیں اور آدھا چمچ لال مرچی کا اور ایک چمچ نمک ایڈ کر رہے ہیں بھئی آئیو ڈین والا بھئی یہ بھی آپ کو بتاتا چلو بھابی نے مجھے ٹاسک دیا کہ جلدی جلدی اس کو کٹ کر کے دو اور بھئی ہمیشہ جب بھی کوشش کیا کریں کچھ چیز کٹ کر رہے ہو تو بھئی انگلیوں کی پوزیشن جو ہے نا ایسے رکھا کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انگلیاں کٹیں گی نہیں ایسے ہوں گی نا جائیں گے تو اس کو تھوڑا سا ایسے رکھیں گے نا اور چھوڑی جو ہے نا وہ تھوڑی تھی ایسے ٹیپر کر کے رکھنی ہے تب جا کے آپ کے ہاتھ بد سکتے ہیں تو یہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا جب ہم سعودیہ میں سینڈوچ کی شاپ پہ کام یہ کیسے بنا رہی ہیں آج آپ سمجھ سے باہر ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پالک بنتی ہے یا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے پالک کا کیا ہے کیوں بلا رہی ہو بار بار پاپا جی پاپا کیسے بولو پاپا پاپا یہ بولتی ہے پاپا ایدھا لاؤ کیسے بول رہی تھی ایدھا لاؤ جی بولو پاپا اس کا ڈھککن دے دیا گیا ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ بنے گا چو جگتے ہیں آج یہ ایکسپیریمنٹ بھی ماشاءاللہ کھیر 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 کیا بنائے بھئی آج کیا سینے کھیرنی بنی ہے کیوں میں سے بانٹ رہے ہیں چلیں ماشاءاللہ تو یہ بھئی آزاد بھائی کا بیٹا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھے گیا ہے تو یہ بھئی یہ اپنی مامی بولتے ہو کیا بولتے ہو میری وائیف کو چاچی بولتے ہو کیا بولتے ہو ان کو دے دو کچھن میں رکھ دیں گی ہو 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 یہ یہ کیسے ہو ہے بھئی سین یہ کیسے یار یہ تو اس میں پنیر ہوتا نا ہوئے 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 مزہ آجاتا یہ بہت ہی زوردست من چی مان ہوئے ہیں میں سمجھے گی نہیں ذکے یہ تونہی بنوسم میں شای لیکن جاما ہوتا یہ سبتے ہوARA جا رہے ہیں مجھے غائب کر کے ملے جلتی جاؤ روٹی لگوا کے ہو یہ نہیں کہ پیچھے سے کیا بولتی ہے یہ کام ہوئے صحیح ہے لیکن اچھی بڑ گیا ہے اصل میں پتے کیا ہوتا ہے وہ ایسے بن جاتی ہے جیسے آپ بنا رہی تھے لیکن وہ بڑتی ہے بڑے پتیلے میں یہ تو تھا چھوٹا سا جلیں جی الحمدللہ ہمارا جو ہے نا سفرہ شفرہ لگ گیا ہے اور ادھر جو بیٹھا ہے نا بگ بوس ادھر بیٹھا ہے چھوٹا بگ بوس بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو ٹھیک ہے چلو بسم اللہ کر کے شروع کرو اوکی اچھا جی تو وائف نے پتے کیا کی ہے ویسے پکتی ہے کل پر ہم گہتے نا کہاں گہتے بھئی ساسوں ماں کے گھر گہتے وہاں ان کی بہن نے پکائی ہوئی لیکن میں پتے کیا بھو رہا تھا جلدی 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 کرو جلدی کرو تو اسی لئے کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی خان پر گیا ہوں ادھر اور اندھر گیا ہوں کچھ بھی نہیں کھا ہے صبح ناشتے پہ جو تھا وہی بس کھایا تو اسی وجہ سے وائف نے کیا کیا پہلے سوڑے سی بوائل کر لیے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کیا کیا گرینٹ کیا گرینٹ کیا گرینٹ کر لیے اب جو بنیوئی ہے نا ایسی زبردست بنیوئی نا قسم سے میں نے چیک کیا ہے حد سے بھی زیادہ اچھا نہیں ہاں بھئی کیا ہوا اسے کیا ہے اسے کیا ہے اس کو بٹھاؤ کہیں بیٹھ جو بھئی بیٹھ جو ہاں میرے ساتھ بیٹھے گی کہیں بھی بیٹھے بس میرے ساتھ ہونی چاہیے بھئی تو یہ دیکھیں ماشیلہ جی گولو جو ہے نا ریڈیو کے کہاں جا رہی ہو بھئی کہاں پہ امی کے ساتھ تو جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو ہاں